بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آپ دیکھ رہے ہیں ساہر نیوز اور آج ہم حاضر ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ناظرین آج ہم آپ کو ایک انوکھی کہانی سنانے جا رہے ہیں جو پرانے زمانے میں ہوا کرتا تھا مگر آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہماری اس ویڈیو کو مکمل دیکھنا ہے آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک اگر سبسکرائب نہیں کیا یا آپ میرے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز اسے سبسکرائب کر کے ساتھ لگے بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹسکیشن آپ کو مل سکے ناظرین آپ نے ہماری ویڈیو کو لائیک اور شیئر ضرور کرنا ہے تو ناظرین آپ کو ایک رپورٹ دکھاتے ہیں دیکھئے اور ہمیں بتائیے کہ آپ کو کیسی لگی ارے میرے آج کے زمانے کے پیارے دوستو ہمارا بھی ایک زمانہ تھا پانچمی جماعت تک ہم سلیٹ پر جو بھی لکھتے تھے اسے زبان سے چاٹ کر صاف کرتے تھے یوں کیلشیم کی کمی کبھی ہوئی ہی نہیں پاس یا فیل صرف یہی معلوم ہوتا تھا کیونکہ فیصد سے ہم لا تعلق تھے ٹیوشن شرمناک بات تھی نالائق بچے استاد کی کارکردگی پر سوالیا نشان سمجھے جاتے تھے کتابوں میں مور کا پنک رکھنے سے ہم ذہین اور ہوشیار ہو جائیں گے یہ ہمارا اعتقاد اور بھروسہ تھا بیگ میں کتابیں سلیقے سے رکھنا سگھڑپن اور باصلاحیت ہونے کا ثبوت تھا ہر سال نئی جماعت کے کتابوں اور کاپیوں پر کورس چڑھانا ایک سالانہ تقریب ہوا کرتی تھی والدین ہمارے تعلیم کے تہیں زیادہ فکر مند نہیں ہوا کرتے تھے اور نہ ہی ہماری تعلیم ان پر کوئی بوجھ تھی سالہا سال ہمارے والدین ہمارے سکول کی طرف رخ بھی نہیں کیا کرتے تھے کیونکہ ہم میں ذہانت جو تھی سکول میں مار کھاتے ہوئے یا مرغہ بنے ہوئے ہمارے درمیان کبھی انا یعنی ایگو بیچ میں آنے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوا انا کیا ہوتی ہے یہ بھی معلوم نہیں تھا مار کھانا ہمارے روزمرہ زندگی کی عام سی بات تھی مارنے والا اور مار کھانے والا دونوں کو ایک دوسرے سے کوئی شکایت نہیں ہوا کرتی تھی ہم اپنے والدین سے کبھی نہ کہہ سکے کہ ہمیں ان سے کتنی محبت ہے نہ باپ ہمیں کہتا تھا کیونکہ آئی لب یو کہنا تب تک رائج نہیں تھا اور ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کیونکہ تب محبتیں زبان سے ادا نہیں کی جاتی تھی بلکہ سچ مچ ہوا کرتی تھی رشتوں میں بھی کوئی لگی بندی نہیں ہوا کرتی تھی بلکہ وہ خلوص اور محبت سے سرشار ہوا کرتے تھے سچائی یہی ہے کہ ہم یا ہماری عمر یا زائد عمر کے سبھی افراد اپنی قسمت پہ ہمیشہ راضی رہے ہمارا زمانہ خوشبختی کی علامت تھا اس کا موازنہ آج کی زندگی سے کر ہی نہیں سکتے کیونکہ آج کی زندگی میں جتنی نفسہ نفسی ہے ہمارے زمانے میں ایسا کبھی نہیں ہوا کرتا تھا آج کی زندگی میں ہمیں اپنے ساتھ والے پڑاسی تک کا بھی معلوم نہیں ہے کہ ہمارے ساتھ کان رہتا ہے اس کے حالات کیسے ہیں اس کی گزر بسر کیسے ہوتی ہے جبکہ ہمارے زمانے میں جب شام کو کچھ سالن وغیرہ پکتا تھا یا کسی کے گھر زیادہ پھل فروٹ آ جاتا تھا تو ایک پلیٹ سالن کی ساتھ والے گھروں میں دیے جانے کا رواج تھا اور فروٹ لوگوں کے گھروں میں بانٹنے کا رواج تھا اسی طرح ایک دوسرے کے گھروں میں پکنے والے سالن کا بھی پتا ہوتا تھا آج ہمیں یہ بھی معلوم نہیں ہے کہ کان کتنے بہن بھائی ہیں اور ان کے کیا کیا دوست احباب ہیں جبکہ پہلے ہمیں دوستوں کے دوستوں تک کا بھی معلوم ہوتا تھا نجانے وہ زمانہ کہاں چلا گیا موسیقی